مہاراشتر میں سویابین کی کھیتی کرنے والے کسانوں کی سمسیا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ راجے کی ادھیکانچ منڈیوں میں کسانوں کو سویابین کا صحیح دام نہیں مل رہا ہے۔ جبکہ سویابین کی گنتی دلہن تلہن دونوں فصلوں میں ہوتی ہے۔ راجے کی زیادہ تر منڈیوں میں اس کا دام تین ہزار سے لے کر چار ہزار دو سو روپے پرتی کونٹل تک ہے۔ جبکہ کی کیندر سرکار نے ایم ایس پی چار ہزار چھ سو روپے تائے کی ہوئی ہے۔ لیکن کسانوں کو ایم ایس پی سے کم داموں میں بیچنا پڑ رہا ہے۔ ایک طرف سرسوں کا کم دام مل رہا ہے تو دوسری اور سویابین کا دام بھی پست ہے۔ اتنا کم دام ملے گا تو اگلے سال اس کی کھیتی کم ہو سکتی ہے۔ مہاراشتر دیش کا دوسرا سب سے بڑا سویابین اتپادک ہے۔ یہاں کے لاکھوں کسانوں کی آجی وکہ اس کی کھیتی پر نربھر ہے۔ لیکن اس سال سہی دام نہ ملنے سے وہ پریشان ہے۔ جالنا میں چار اپریل کو دو ہزار ایک سو پچاس کونٹل آوق ہوئی۔ یہاں نیونتم دام تین ہزار دو سو روپے پرتی کونٹل اور ادھکتم چار ہزار پانچ سو پچاس روپے رہا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مہاراشتر میں آوق بہت زیادہ ہو۔ آوق سامانے ہونے کے باوجود دام بہت کم مل رہا ہے۔ یہاں بہت چونکانے والی بات ہے۔ عام طور پر کم آوق پر دام زیادہ رہتا ہے۔ مہاراشتر دیش کا پرمک سویا بین اتپادک ہے۔ اس لیے یہاں کے لاکھوں کسانوں کی آجی وکہ اس کی کھیتی پر نربھر ہے۔ ایسے میں کسانوں کو نقصان اٹھا کر کم قیمتوں میں سویا بین بیچنا پڑ رہا ہے۔ جو انہیں کافی پریشان کر رہا ہے۔ مہاراشتر سٹیٹ ایگری کلچر پرائیس کمیشن کے پورو چیئرمین پاشا پٹیل دعویٰ کرتے ہیں کہ مہاراشتر میں سویا بین اتپادن کی لاغت پرتی کونٹل چھ ہزار دو سو چونتیس روپے آتی ہے۔ جبکہ کی کیندر سرکار نے سویا بین کی لاغت پرتی کونٹل تین ہزار انتیس روپے ہی بتائی ہے۔ ادھر کیندر سرکار نے سویا بین کی ایم ایس پی میں اس سال تین سو روپے کا اضافہ کر کے اسے چار ہزار چھ سو روپے پرتی کونٹل تین کیا ہے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر منڈیوں میں اتنا دام بھی مل رہا ہے تو اسے سنتوشنک مانا جائے گا۔ لیکن زیادہ تر منڈیوں میں اس سے کم دام ہی چل رہا ہے۔ حالانکہ کسانوں کو امید ہے کہ اس سال بھاو آگے چل کر بڑھے گا۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی